تارنے والی سیمت بھاگوت مہا پران براجمان ہے مجھے دیس کے واسی ہیں اور اس دیس میں کرنا کیا ہے بولے کچھ نہ کچھ میں یہ نہیں کہتا آپ زیادہ بڑی نیم بنائیے دو چار گھنٹی بیٹھ کے کیجئے کچھ مت کرو کچھ نہ کچھ نیم بنائیے نہیں ہم اتنا تو کریں گے اس سے آگے نہیں دوستوں نے دو گھوٹ پلا دی تھی آج کنڈ کے کنڈوں میں چیون چلا گیا ارے ہم اتنا تو کر سکتے اس سے آگے نہیں کریں گے ہمارے پریوار کی مریعت آئے اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو ہمارے بڑے بھولوں پر کیا اثر ہوگا جنہوں نے ہماری کوئی پرمپرا بنائی تھی ہمارے پریوار میں ایسا کسی نے نہیں کیا ہم اس سے آگے کچھ کر نہیں سکتے ہم اس کے آگے نہیں کریں گے ہاں ہماری یہ سیما ہے یہ کر لے گے اس کے آگے نہیں ہم سپاڑی کھا سکتے لیکن آپ کے ساتھ گھٹکا نہیں کھا سکتے ہم یہ لونگ الائچی کھا سکتے اور آپ کے ساتھ سکھاڑی نہیں اور یہ ہماری ایک پرمپرا ہے اور اسی لیے بھئیہ ایک بات یاد رکھنا جو لوگ کہتے ہیں کہ یوہا پیڑی بگڑ چکی ہے یوہا پیڑی برواد ہو چکی ہے وہ لوگ بلکل غلط ہیں اور بائیجات باتیں کرتے ہیں آج تک اس دیس میں آپ لوگ سب سمجھدار ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں جتنے بھی بڑے گھوٹالے کر رہے ہیں جتنے بڑے پاپاچار اور جتنے بڑے بلاتکار اور جتنے بڑے بھئیہ اس دیس میں بڑے بڑے پاپاچاروں کو انجام دینے والے ہیں کوئی بچہ نہیں ملے گا اس میں سب لوگ چوان اور بڑاپے کے پیڑی کے ملیں گے کوئی بچہ بگڑا ہوا نہیں ہے بچہ بگڑے گا کیسے آپ کو خود سرم نہیں رہی ہم لوگ اپنی پتنی کے ساتھ بیٹے ہیں بچہ بغل میں لیٹا ہوا ہے لیکن اپنے بھائی بھتیجوں کی برائی کرتے ہیں اپنے ماتا پتا کی برائی کرتے ہیں بچہ سب کچھ دیکھتا ہے اور آگے جا کے جب اس کی ریل گھومتی ہے تب جا کر کے کہتے ہو ماتا پاپا سے ایسے بولتے ہو ماں سے ایسے بولتے ہو تب یاد آتا ہے تب جا کے یاد کرتے ہو اس سمیں تمہاری بدھی کہاں گئی تھی جب تم بات کرتے تھے وہ اسی بچے کی آکے بہت دیکھ چلو ہوتی ہیں وہ سب کچھ کیچ کرتی ہیں جتنے بڑے اس میں دوراچار ہو رہے ہیں بھائیہ کوئی بچہ نہیں کر رہا آپ اگر بچوں کو صدارنا چاہتے ہو تو ایک بات بس یاد رکھ لو تم جادہ سے جادہ صدر جاؤ بچے جادہ سے جادہ اپنے آپ کم بگڑنے لگ جائیں گے کوئی بچہ بگڑا نہیں ملے گا اگر ماتا پتا خود صدر جائے ہمارے گر میں بچہ دیکھتا ہے کیا کبھی میرے گر میں ہون کا دھوہ اٹھا تھا کیا کبھی میرے گر میں کبھی کتھائیں پران ہوئے تھے کیا میرے گر میں کبھی اکھنڈرہ مار سنتنا رڑی کی کتھائی ہوئی تھی کبھی ہوئی نہیں اور تم چاہتے ہو میرا بچہ میرے نام سے یگی آدھی کرائے کچھ نہیں کرانے والا تم کے وال آسا تمہارے من کی من میں رہنے والی ہے کبھی یہ باہر رہانے والی ہے ہی نہیں کیونکہ آسا ہی پرمم دکھم نیرہ سم پرمم سکم جس نے آسا کی آسا سمست دکھوں کا بھئیہ سمست دکھوں کا کارڑ آسا ہے کسی سے آسا کیوں کی دھرم چینج ہوتا رہتا ہے دھرم تو بدلتا رہتا ہے دھرم نہ دوسر ست سمانہ آگم نگم پران بکھانا پرہت سرس دھرم نہ ہی بھائی پر پیلا سم دیکھو اگر ابھی اس سمیں گھڑی میں دو بج رہے ہیں تو دو منٹ بعد دو بج کے دو منٹ ہوں گی پانچ منٹ بعد دو بج کے سات منٹ ہوں گی دس منٹ بعد دو بج کے سترے منٹ ہوں گی یہ ست سنسار کا بدلتا رہتا ہے اور آج بھائیہ جو ست ہے پرماتما کا ست ہے وہ اٹل ہے اور اس اٹل ست پہ ٹکنے کے لیے ہم کو کہیں نہ کہیں پربو کرپا میں چاہاں ملانی پڑے گی آپ جو کرتے ہو بچے وہ دیکھتے ہیں کسی کسی کے بچے دو دو تین تین سال کے سورج کو لوٹا چلاتے ہیں اور کسی کسی کے بچے بھری جوانی میں کیول ڈسکو پہ ڈانس کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہی نہیں اس آدھرس دیس میں اس سنسکرتی والے دیس میں جس نے بجن کرنا نہیں سیکھا اس نے کیا سیکھا کیا کرو گے ہم آدھو نکتا میں اتنے اندھے ہو گئے بھائیہ آج کل یہاں پر بچے تو ملیں گے کیول بارہ پندرہ سولہ سال تک اس کے بعد بچہ بھی اپنا نہیں پہلے بچے کے بچے ہو جاتے تھے تب بھی ماتا پتا ان کو پیٹ دیا کرتے تھے اور آج بچے کا بھی بچہ بچہ ہی ہے پھر بھی ماتا پتا اس سے بات کہنے میں ڈرتے ہیں کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو جائے کہیں یہ الٹ سلٹ نہ بول دیں کہیں یہ کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں اس کا موڈ دیکھ کے ارے تمہارے دوارہ پیدا ہوا بچہ تم اس کا موڈ دیکھ کے بات کرتے ہو سرم آنی چاہیے تم کو تم کو سرم آنی چاہیے کہ تم نے کیسا بچہ پیدا کیا جو تم اس کا موڈ دیکھ کے بات کرتے ہو کیوں کیونکہ ہمارے سنسکاروں میں کئی نہ کئی کمی رہ گئی ہم کیول دھن کمانے میں اتنے بیست تھے کہ ہم کو صدا چارت دینا بھول گئے اس کو آج رڑوں میں اپنے دوارہ کیے گئے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پتہ کیسے تھے اس کو ایک چیز پتہ تھی کہ میرا پتہ آفیس جاتا تھا میرا پتہ کام کرنے جاتا تھا کما کے لاتا تھا پیٹ مرتا تھا بولو رادے رادے کیوں ہم لوگ اتنے کیوں ڈوب گئے لیکن بلی کے اندر ایک اچھائی ہے اور وہ دان کرتا ہے اور دان کرنے والا بکتہ یہ نکے نبی دے کیسے بھی ہو سکے دان کا مندر ہے کچھ نہ کچھ اس میں کرو گر پہ کوئی ناجہ نے کس بیس میں مل جائے ارے بیکاری کوئی بھیگ مانگنے نہیں آتا وہ دکھانے آتا ہے کہ دیکھ آج جس نے میرے ہاتھ میں یہ کٹورہ دیا ہے ہو سکتا ہے وہ کل تیرے ہاتھ میں دے دے اسی لئے تو بھی کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں دے کر لے اپنے ہاتھ سے سبھی کے ہاتھ میں کٹو رائے مٹھی کون باندے گا ہماری محفلوں میں تم بڑے بڑے جروری ہو تم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندے گا تمہیں دیکھو سب سوہ بردھوں سے ہوتی ہے جوان پیڑی سے ہوتی ہے لیکن کب کیونکہ بردھ کا دماغ چاہیے اور بچے کا جوش چاہیے اور بردھ خود ہکا ان کے سامنے پی رہے بیٹا ہکا بھر کے لا بیٹا پیگ بنا اور تم چاہتے تمہارا بچہ تمہاری سیوہ کرے تمہارے آدرسوں پہ چلنا سیکھ رہا ہے وہ پہلے خود صدروں بچے اپنے آپ صدر جائیں گے اگر کسی کا بھئیہ تم کو کسنگ پکڑ رکھا ہے تم اپنے برے دوستوں کو کبھی مت چھوڑو برے برے دوستوں کو جو کلپ جاتے ہیں جو بھئیہ ٹھیکے پر جاتے ہیں ان کو چھوڑو مت پکڑ کے رکھو اور اچھے سے پکڑ کے رکھو لیکن یہ میں بیاس پیٹ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر تمہیں انہیں چھوڑنا ہے تو ان کو چھوڑو مت تم اچھے لوگوں کو پکڑ لو وہ اپنے آپ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے چھوڑے آ رہی ہے وہ ہمارے مطلب کا نہیں رہا ابھی ہمارے لائک نہیں رہا وہ اپنے آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے آج بھئیہ بلی دان کرتا ہے بڑی بڑی لائنیں لگتی ہیں اور لیکن بلی کے لیے بھگوان نے اوتار لیا کیونکہ بڑی بڑے بڑے یقی کرتا ہے بھگوان نے عددی کے گرب سے جنم لینے کی تیاری کی کشپ اور عددی کے پتر کے روپ میں بھگوان اوتار لینے والے ہیں سب کو پتا ہے لیکن وہاں پر کون جانے کی بھگوان ہی آئیں گے کس کو پتا ہے کہ بھگوان آئے نہ آئے کسی کو پتا نہیں لیکن بھگوان کے آنے کا کوئی سمیہ تھوڑی ہے بھگوان بھئیہ عددی کے گرب سے کچھ سمیہ بعد چنم لیتے ہیں کس لیے بولے بھکت کا کلیان کرنے کے لیے اور بھگوان تو کیسے داس آنو داسا بھویوہ بھویو داس کےول داس کی سرڑ پکڑو تمہارا کلیان نشت روپ سے ہو جائے گا کوئی روکے گا نہیں کےول تو میرے بھکت کی سرڑ پکڑ لے داس آنو داسا کبیر داس کہتے ہیں میں تو داسوں کا داس ہوں تلسی داس کہتے ہیں میں داسوں کا داس ہوں میں تو انوان جی کا داس ہوں میں بھگوان کا داس نہیں ہوں میں تو انوان جی کا داس ہوں اور انوان جی کے داس منے بھگوان کی پرابطی اپنے آپ ہو گئی دیکھو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کسی کا نہیں ہوتا کسی نہ کسی ایسے بھکتی کو ایسے مہا پرس کو پکڑنا پڑتا ہے جو ڈائریکٹ لے جا کے پرمو کے سرڑ سرڑ کے انراغ میں رکھتے کہ لے یہ سرڑ ہے اب یہاں بیٹھ موج کر کیوں بالدو کے چکر میں گھومتا ہے ایک بیکتی تھا بڑا بھوڑا پریچی جی مہاراج سو گئے ارے جگ رہے ہیں بولا رادے رادے ایک بیکتی تھا جو اپنے پوتے کو اپنے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو کے کھلا رہا تھا میرا مہنو بابو کیا کیا بولتے ہیں بابو جو بھی سونا جو بولتے ہیں بول رہا تھا میرا بچھا بول رہا تھا تو یہ پپو جھپو کر رہا تھا اس سے اپنے پوتے سے کرے بھی تو کرے گیا اب گود بلے کے اچھال رہا تھا بڑا بھوڑا تو اب اس نے کیا کیا کہ جب وہاں سے ایک سند نکلے تو انہوں نے کہا بابا رام 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 جی رام رام کیوں ارے تم آج تو ایسی نکل کے جا رہے ہو کچھ اپدیش تو کرنی رہے اپدیش کر کے جاؤ اپدیش چل تو اپدیش ایک بات بولو ہا کہ اپدیش تو تیرے کو سب سے اچھا تیرا یہ پوتا کر رہا ہے تیرے پوتے سے اچھا تیرے کو اپدیش کون کر سکتا ہے بولے کیا بولے پوتے سے اچھا بولے پوتے سے اچھا مہاراج ایک بات بتاؤں یہ کیا اپدیش کر سکتا ہے یہ تو بابا کے علاوا دوسری چیل cómo بولنا ہی نہیں جانتا تُتلا ہے بچہ ہے بولے دیکھ وہ کیا کہہ رہا ہے بابا بابا بولے اب تمہارا ناتی ہو گیا اب تم بابا ہو جاؤ بجن کرو میں یہ نہیں کہتا گھر چھوڑ کے جاؤ بیتراغ بنو ارے گھر میں رہتے ہوئے بابا بنو ایک سنت کا جیون جیو جروری نہیں برندہ ون جانے سے وقتی ملے گی ارے برندہ ون جا کے بھی کتنے لوگ بہیا آئے تھے ہری بجن کو اوٹن لگے کا پاس برندہ ون جاؤ جروری نہیں درسن کرنے جاؤ لیکن اپنے گھر کو برندہ ون ملا لے تیرے سے چماتما ہو کون سکتا ہے اور جب بھئیہ وہ بولا بابا بابا بات تو آپ کی صحیح ہے اور یہ جب بابا کہتا ہے نا میرے اندر روم روم میں بکتی وراجمان ہو جاتی ہے مہارا جی اس نے بابا بولا میرے اندر بکتی وراجمان ہو گئی سوچتا ہوں چھوڑ اس تام تمولے کو اور چل برندہ ون کی گلیوں میں اچھا تو پھر ہوئے کیوں نہیں بولے ایک کارڑ ہے بولے کیا کہ میری بیٹی گھر پر آئی ہوئی ہے اچھا بیٹی آئی ہے تو اب اس کا بغل میں ہی سسر آ رہا ہے تو آتی ہے گھومنے اور جب میں اس کے بیٹے کو اپنی گود میں لیتا ہوں تو وہ بڑے پیار سے کہتا ہے نانا نانا وہ بابا بننے کی کہتا ہے وہ آ کر کے منع کر دیتا ہے اب کس کی بات مانو وہ نانا جب وہ نانا کہتا ہے تو منع کرتا ہے کروں کیا اب تو بھئیہ میں چکر میں ہوں اور پھر میں ایسے نہیں بنوں گا میں تو رامائل کی انسار بنوں گا کیسے بولے ایک بار کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے ایک بار بتائی تھی کیا بتائی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس کو ایک بار چپل ماری تھی چپل کو برہ جب آسام ہے یا یہاں پنہی بھی کہتے ہیں پناہ تو اس کو بولے کہ میرے کو آج میں دکھی ہوں ایک بار وہی بیکتی پہلے دکھی تھا تو بولا آج میرے بیٹے نے مجھے مارا بولے ڈنڈے سے نہیں تو کہ میرے بیٹے نے آج مجھ کو پنہی ماری ہے اور وہ بھی میری پیٹ پہ تیرے بیٹے نے پنہی ماری اور تو اس میں رکا ہوا ہے چل میرے ساتھ مجھے کرنا بھگوان کی بکتی کا آنند لیں گے بنانا کھانا آنند لیں گے بولے بات تو صحیح پر میں ایسے نہیں رامائل کی انسار مہاتمہ بنوں گا بہر آگے تو جنگتہ پر کروں کیا بولے مطلب بولے چوتھے پنہی جائن رپ کانانا ابھی تو ایک پڑی ہے جب چوتھی پڑے گی تب بن کی اور کی سوچوں یہ آسکتی ہے موہ سکل بیادھن کر مولا موہ سمست دکھوں کا کارڑ ہے موہ سے بڑا کوئی دکھ ہے ہی نہیں اور بھئیہ کہیں نہ کہیں ہم فسے ہوئے ہیں آج بھاگوات سن رہے ہیں چار سے ساڑھے چار ہوئے موہ آیا ارے بہنس کھڑی ہے یار اس کو سانی دینے ہیں اس نے گوبر کر دیا ہوگا وہ بھئیہ کھرنجہ دوار بگاڑ دے گی بہنس کا گوبر کون ڈالے گا اگر میں یہاں تھوڑی دیر لیٹ ہوا دودھیا کھڑا ہے تو دودھیا کو دودھ سمیسے کون دینے ہیں یہ موہ ہے اور دیکھو سب کام جروری ہیں سب کام جروری ہوتے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو بھئیہ کتھا پانڈال یہ آئیو جن ہوا ہے یہ لوگ کیسے کریں گے کوئی بھی اگر ہم لوگ ستھے نارائڑی کی کتھا بھی کراتے ہیں اس میں بھی دو چار پانچ ہیار کا کرچہ ہوتا ہے یہ تو سات دن ہی آپ پر سام کے سمیہ دیکھا تھا ایسا لگتا ہے ہر لوگ جیسے سات دن کسی کنیا کی سادھی ہو رہی ہو اسے بھاگوت کہتے ہیں وقتی گیان ویرہ کا ایکلتر سماگم سنگم کہتے ہیں اور بہمن بھگوان کا اوتار ہوا بول بہمن بھگوان کی بہمن بھگوان کا اوتار ہوا تھوڑے بڑے ہوئے مہاراج تھوڑے سے سالے تین بھلائن کے اور بھیک مانگیوے کے تائیں برہمگن کا ادھن پہلا بکچہ برہمگن کو اگر کوئی دیتا ہے تو وہ اس کی بکچہ نہیں ہے برہمگن کا ادھکار ہوتا ادھکار ہے اگر تجھے اپنا کلیان چاہیے تو دے نہیں تو مت دے تیرا کلیان چاہیے تو دے اب یہ پتر پکچ میں ارے پنڈی جی آئے دو انہیں بھوجن کر لی کیوں کہتے ہو کیونکہ تم بھی جانتے ہو اس بات کو کہ میرے پتر ترنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی بے بندے مہاپرستے چرڑا رویندم کسی نہ کسی بھائیہ برامپڑ کے کسی نہ کسی سادھو کے کسی نہ کسی برمڑت اور بھائیہ تیجسو بھتی کے بھائیہ جھوٹن کو کھا کے پسند کرتے ہیں ترپت ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں بھکتی اور بامن بھگوان بھیک ماغنے کے لیے بکچہ ماغنے کے لیے چلے بکچہ اور برامپڑ بکچہ ماغنے چلے چھوٹا سا برامپڑ جس کے بھائیہ چھتری لگی ہے ہو راج آئے تھگی میں بلی آئے تھگی میں بھائی بھائی راج آئے تھگی میں بلی آئے تھگی میں ہاتھ کم دلے لے کہیں چلو گے بلی گے چلے بے کون م بلی در موسیقی